اسلام علیکم پاکستان میں ایک گھنٹہ انٹرنیٹ بند رہنے سے آئی ٹی سیکٹر کو پچیس سے تیس کروڑ کا نقصان ہوتا ہے پاکستان سافٹوئے روس اسوسییشن کے صدر سجاد مصفہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ بند رہتا ہے تو جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو ون میلین ڈالر جو کہ پاکستانی پچیس سے تیس کروڑ روپے ایک گھنٹے کے اندر ان کو نقصان ہوتا ہے اب یہاں سے اندازہ کریں کہ ایک گھنٹے میں پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند کرنے سے آئی ٹی سیکٹر کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب ان کے بقول کے پچھلے سال کے ڈیٹر کے مطابق اگر پاکستان میں ایک دن میں نیٹ کی سرویس بند کی جائے تو پاکستان کو روزانہ کا ایک عرب تیس کروڑ کا نقصان ہوتا ہے اب یہاں سے اندازہ کریں ایک تو یہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دیتے اور نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے اور اپنی جو انکم ہے اس کے سورس کے لیے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر جاتے ہیں فری لانسنگ کے اندر جاتے ہیں مگر حکومت بجائے ان کے کہ ان کو روزگار دے ان کو فسیلیٹیٹ کرے جو نوجوانوں نے خود اپنے بلبوتے کو پر آئی ٹی سیکٹر کے اندر فری لانسنگ کے اندر وہ اپنا کوئی روزگار اگر وہاں پہ انہوں نے بنایا ہے تو حکومت اس کو بھی تباہ کر رہی ہے صرف کس لیے صرف اپنی جو حکومت ہے نجاز اس کو پکا کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایک گھنٹے میں نیٹ بند رہنے سے پچیس سے تیس کروڑ اور ایک دن میں نیٹ بند رہنے سے پاکستان کو ایک عرب تیس کروڑ کا نقصان ہوتا ہے مگر حکومت کیا ہے کہ وہ ہر آئے دن جو ہے کوئی بھی ایمیٹ ہوتا ہے یہ نیٹ بند کر دیتے ہیں کوئی یہاں پہ جلسہ جلوس ہوتا ہے نیٹ بند کر دیتے ہیں کوئی مذہبی ایمیٹ ہوتا ہے نیٹ بند کر دیتے ہیں کوئی ریلی نکلتی ہے نیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور اس سے ہمارے ملک کا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور عرب روپے کا نقصان ہو رہے ہیں نوجوان جو بے روزگار ہیں وہ کسی طرح آئیٹی سیکٹر کے اندر سوفٹ ایر ہوسیز کے اندر اس کے علاوہ فری لانسنگ کے اندر پیسے کمارے ہیں بار سے ڈالر ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں مگر حکومت کیا ہے کہ جی اپنے مفاد کے لیے ہر آئے دن نیٹ کو بند کر دیتی ہے تو اسے پاکستان کو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے